ہمیں جوائن کیا ہے مضامل صحروردی صاحب نے بھی سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے مضامل صاحب میں آپ کے طرف آؤں گی اور پہلا سوال میں یہی کرنا چاہوں گی کہ ابھی کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق آصف علی زرداری صاحب دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں تو کیا تبدیلی آپ دیکھیں گے وہ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں اب دوبارہ سے بننے جا رہے ہیں تو کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئے گی یا پھر وہ اسی طرح سے اپنے عہدے کو آگے لے کر رن کریں گے چلیں گے یہ ان کے پہلا دور تو آئین کی بھالی کا دور تھا ان کے پہلے دور میں تو آئین کے اندر جو عامریت کی شکیں تھیں وہ ساری ختم کی گئیں صدرتی اختیار ختم کیے گئے اور اس لیے ان کے دور کا اگر آپ نے آرف علوی کے دور سے موازنہ کرنا ہے تو آرف علوی نے آئین توڑا ہے انہوں نے آئین جوڑا ہے تو پھر یہ موازنہ تو بہت مشکل ہو جائے گا آرف علوی نے تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی اور انہوں نے تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی لہذا کم اچھ کم آصف زرداری کے کریڈنشلز آرف علوی سے تو بہت بہتر ہیں جمہوریت اور آئین کے حوالے سے اگر ہم کے تناظر میں دیکھیں تو ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آئین نہیں توڑیں گے وہ بیجا ایک سیاسی جماعت کے لیے ملک کے آئین کے ساتھ کھیل کھال نہیں کھیلیں گے تو اس لیے میں تو بہتر سمجھتا ہوں اور بڑا برا تجربہ رہا پاکستان میں دیکھیں نا ایک خان صاحب صدر آئے تھے انہوں نے ففٹی ایٹ ٹو بی کا اتنا غلط استعمال کیا کہ بلاخر اس ملک میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہاں ففٹی ایٹ ٹو بی چل سکتی ہے یہاں جمہوریت چل سکتی ہے اب عارف علوی صاحب نے اپنی جو باقی بچے کچھ صدارتی اختیارتیں ان کو اتنا مسیوز کیا ہے کہ آج یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ اختیارات بھی اگر صدر کے پاس ہوں تو کیا ملک کا نظام حکومت چل سکتا ہے اگر عارف علوی جیسا صدر آجائے تو یہ ہر چیز چودہ دن روکے رکھے گا بل واپس بھیج دے گا پارلیمنٹ کی رائے کی توسیق نہیں کرے گا ایک تو اس لئے یہ بڑے دیکھنے کی بات ہے کہ کیا آصف صداری صاحب صدارت کے منصف کا وہ اعتماد جمہوریت پر بحال کریں گے جو عارف علوی صاحب شیک کر گئے ہیں صحیح سبیل صاحب یہ پوائنٹ بھی ٹھیک ہے کہ اگر سابق صدر کہہ لیتی ہوں عارف علوی صاحب جی اگر آئین توڑا ہے تو آئین تو اور بھی بہت سے لوگ توڑ رہے تھے الیکشن وقت پر نہیں ہوئے اس پر آپ کیا کہیں گے اگر کسی بھی چیز کا انیلیسس کرنے کے لیے یا اس کا احاطہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی یہ آئین توڑنا اس دن دو سال کی انہوں نے بات شروع کیا جہاں سے بہران شروع ہوا آئین توڑنے کا یہ سلسلہ شروع کس نے کیا سب سے پہلے ان دو سالوں میں آئین توڑا کس نے عارف علوی نے توڑا جب اعتماد موجود تھی انہیں پتا تھا کہ وہ اسیمبلی نہیں توڑ سکتے ہیں جب اعتماد پیش ہو چکی ہے جب آپ نے کھیل کا آغاز ہی فاؤل سے کیا ہے اور آپ توقع کرتے ہیں کہ چونکہ میں نے تو فاؤل کھیل دیا ہے باقی سارا کھیل جو ہے نا وہ آئین کے تحت چلے گا مجھے ہی صرف توڑنے کی اجازت ہے آپ نے تو بھائی کھیل شروع آئین توڑنے سے کیا اور اس ملک میں آئین توڑنے کا اگر سیٹیفکیٹ سپریم کورٹ نے کسی کو جاری کیا ہے جس کے اوپر مور لگائی ہے وہ آرف علوی، عمران خان، قاسم سوری اور فواد چودری پر ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کا متفقہ فیصلہ موجود ہے کہ انہوں نے آئین توڑا ہے باقی کسی کے بارے میں پاکستان کے سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آئین فلان شخص نے توڑا ہے اس کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے آئین توڑنے پر یہ ذمہ دار ہے آئین توڑنے کا صرف یہ اعزاد بھی آرف علوی صاحب کو بطور صدر مملکت حاتل ہے نے آئین توڑا، وزیراعظم عمران خان نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا کے آئین توڑا قاسم سوری نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا کے آئین توڑا تو جو چیز سپریم کورٹ سے تیہ ہوئی کہ آئین توڑا کس نے ہے باقی تو آپ تیہ کرا لیں سپریم کورٹ سے جا کر کہ نوے دن میں انتخابات کرانے میں تاخیر کا جمعہ دار کون ہے اس پر بھی آرٹیکل سکس لگا لیں ضرور لگا لیں لیکن جن کے بارے میں تیہ ہو گیا ہے جس کے اندر بیٹھ کے وہ روز آئین توڑے تھے تو یہ اب بہترین وقت ہے کہ آرٹیکل سکس کی کاروائی تاکہ آئیندہ کوئی صدر مملکت صدارتی استثناء کی آڑ میں آئین نہ توڑ سکے جنہیں زمل صاحب ابھی ہم ففٹی ایٹ ٹو بی کی بات کر رہے ہیں جس کو سرنڈر کر دیا تھا بطور صدر آسیف علی زرداری صاحب نے لیکن اس وقت ایک کیس بھی سامنے آیا تھا چیلنج کیا گیا تھا کہ دو عہدے زرداری صاحب نے اپے پاس رکھیں اور کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومتی وفاق میں تمام تر جو فیصلے ہیں وہ تاثر یہ تھا کہ ایوان صدر سے کیے جا رہے ہیں جی بالکل اور اس وقت تو انہوں نے ایوان صدر میں سیاسی میٹنگ پر بھی پابندی لگا دی تھی اور کہا تھا کہ کوئی گورنمنٹ کی میٹنگ بھی ایوان صدر میں نہیں ہو سکتی پر میں اس کو جوڈیشل ایکٹوزم کے تناظر میں دیکھتا ہوں میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان میں جیوڈیشل ایکٹوزم کا ایک دور تھا جس کو ہم کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے ہیں اب افتخار چوئی شاہب کے دور اچیف جسس کو اس دور میں کیے گئے فیصلوں کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے جو عرف علوی شاہب کے دور اچدارت کو ہے چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ اس دور میں ہوا ہو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں تھا اس کے بعد عرف علوی شاہب تو تو تب تو کسی کو نہیں یاد آیا بندیال صاحب کو چیف جسس تھے کہ ایوان صدر میں ایسی میٹنگ نہیں ہو سکتی اور ایوان صدر میں کیسی کیسی میٹنگ جو اس کے بعد ہوئی ہیں تب تو کسی عدالت کو یاد نہیں آیا کہ یہ میٹنگ جوان صدر میں نہیں ہو سکتی اور ایوان صدر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف اور ایک اپوزیشن کے رہنما کے درمیان جو ہے وہ پروس کرانے کے لئے کوشش کرے تو اس لئے بہت سی ہماری ماضی کی تلخیاتیں ہیں ان میں وہ ایک تلخیات بھی ضرور ہے لیکن میں اس کو جیوریشل ایکٹویزم سمجھتا ہوں اور میں اس کو اس وقت ٹھیک نہیں سمجھتا یہ ضرور ہے کہ اب ہمارا جو بھی صدر ہے اس کو اب قانون یہ بن گیا آئین بن گیا کہ اس کو اپنی پارٹی رکنی اچھا استیفہ دینا ہوتا ہے تو مجھے امید ہے آصف زرداری صاحب اگر صدر بنیں گے جو ان کے پاس کو چیئرمنٹ کا حدہ ہے نظریں اس سے وہ تمام تر ایوانی صدر پر ہوں گی اور آصف علی زرداری جو کہ ممکنہ صدر ہیں ان پر یہ تمام تر نگائیں ہوں گی